ماشی بہران نے ٹیلیکوم سیکٹر کو بھی لپیٹ میں لے لیا موبائل کمپنیوں کے لیے زیادہ لاغت اور کم شرعہ مبادلہ کی وجہ سے پاکستان میں خدمات جاری رکھنا دشوار ہو گیا جس پر ٹیلیکوم سیکٹر نے حکومت سے ٹیرف میں اضافے کا مطالبہ کر دیا ٹیلیکوم سیکٹر کا مالی بہران شدت اختیار کر گیا ہے شرعہ سود اہندن اور بدلی کی قیمتوں میں اضافے کے بائس کاروباری لاغت بھی کئی گناہ بڑھ گئی ہے جس کے بعد موبائل فون سرویس پروائیڈر نے ٹیرف میں اضافے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں اس حوالے سے ٹیلیکوم کمپنیوں کے ایک وفت نے وفاقی وزیر انفومیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق سے ملاقات کر کے انہیں موبائل کمپنیوں کو درپیش بہرانی کیفیت سے آگا کیا ٹیلیکوم کمپنیوں کے سربراہن نے وفاقی وزیر کو آگا کیا کہ ایلسیس کی بندش مالی بہران اور موبائل لیر پڑھانے پر پابندیوں کے باعث سرویس کا میار بوری طرح متاثر ہو سکتا ہے انڈسٹری ضررائی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کاروباری مشکلات برقرار رہیں تو خدمات کی فرامی جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا ٹیلیکوم کمپنیوں نے وفاقی وزیر کو بھی ان خطچات سے آگا کیا اور بتایا کہ ٹیلیکوم کمپنیوں کی اوسط سارف آمدنی دنیا کی پس ترین سطح پر آ چکی ہے عالمی اوسط آٹھ ڈالر جبکہ پاکستان میں فی سارف آمدنی اسسی سنڈ فی ڈالر کی پس ترین سطح پر آ گئی ہے وفد نے کہا کہ کمپنیوں کے لیے خدمات جاری رکھنے کے لیے کم از کم فی سارف آمدن 15 ڈالر ہونا ضروری ہے فی سارف آمدنی 1.5 ڈالر سے نہ بڑی تو فال رہنا مشکل ہو جائے گا وفد کے عراقین نے وفاقی وزیر کو آگاہ کیا کہ ٹیلیکوم کمپنیاں تمام ریوینی روپے میں حاصل کرتی ہیں اور موجودہ بہران میں لائنسس فیس ڈالر کی شکل میں ادا کرنا ممکن نہیں ہے واضح رہی کہ ٹیلیکوم کمپنیوں کی کاروباری سہت کا پیمانہ فی سارف آسط آمدن ہے جس کا عالمی تناسب 8 ڈالر جبکہ پاکستان میں 1 ڈالر سے بھی کم 80 سنڈ ہے امریکہ، کینیڈا اور بہرین کا شمار بلند ترین فی سارف آسط آمدن کی حاصل مارکٹ میں کیا جاتا ہے ٹیلیکوم انڈسٹری کا آسط فی سارف ریوینیو بلا ترتیب 46, 49 اور 49 ڈالر ہے